بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل میں ہوں ایمان فاطمہ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میری لاسٹ ویڈیو جو ہے وہ کس بیس پہ تھی وہ ہیلپ لائن کی بیس پہ تھی تو آج اسی کو کنٹینیو کر کے میں ایک آپ کو ٹی پن کا جو ہے وہ بتانا چاہوں گی کہ آپ اکثر ہیلپ لائن پر جب کال کرتے ہیں تو سب آپ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ سر آپ کا ٹی پن بنا ہوئے میڈم آپ کا ٹی پن بنا ہوئے تو بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ جیسا ہی آپ ہیلپ لائن پر کال کرتے ہیں تو ہیلپ لائن والے آپ کا کچھ بھی ہو جائے ٹھیک ہے وہ آپ کا ویریفیکیشن کے بغیر نہیں جلتے ہیں ٹھیک ہے تو ٹی پن بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو بھی ویریفیکیشن ہوتی ہے اس کو سٹور کر لیا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کا مدر نیم آپ کی دیٹو برد جو جو کچھ بھی اس میں ہیلپ ویریفیکیشن کے لیے آپ سے پوچھا جاتا ہے آپ سے مدر نے پوچھا جا رہا ہوتا ہے آپ سے date of birth پوچھی جا رہی ہوتی ہے آپ سے card key expiry پوچھی جا رہی ہوتی ہے somehow address بھی پوچھا جا رہا ہوتا ہے اور اس کے اندر بلکل بھی گنجائش نہیں ہوتی ہے کہ آپ تھوڑا بہت بھی اس کو غلط بتائیں تو جب آپ کے پاس یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پوچھتے ہیں تو اس کو store کر کے آپ کا ایک pin generate کر دیتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ اپنی مرضی سے وہ pin رکھیں گے چار نمبر کا pin ہوتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ لیٹر آن جب بھی آپ نے help line پر call کرنی ہے تو کیا ہوگا کہ آپ وہ pin جنریٹ ہوں گے تو اس میں آپ کی verification جو آپ کو پہلے بتا رہی ہوتے ہیں سمٹم ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں emergency بھی ہوتی ہے call بہت دیر سے لگی ہوتی ہے اس کے بعد verification میں آگے پیچھے وہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو ایک دفعہ میں آپ اپنی correct information دیکھیں اپنے pin جنریٹ کرا لیں جو ہے وہ safe بھی ہے کیونکہ وہ pin صرف آپ کو بتا ہوگا ٹھیک ہے اور جیسے آپ دوبارہ سے help line پر کسی بھی وجہ سے call کریں گے تو وہی pin جو ہے وہ آپ اپنا enter کریں گے اور pin enter کرنے کے بعد direct آپ سے verification نہیں ہوگی بلکہ آپ کے issue کی طرف جو ہے وہ جایا جائے گا اور آپ کی جو ہے وہ help line ہو جائے گی ٹھیک ہے میں آپ کو دوبارہ سے بتا دیتا ہوں کہ T pin ہوتا ہے ایک طرح سے identification pin ہوتا ہے basically telephonic pin ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے جب آپ help line پر call کر رہے ہوتے ہیں تو اس time یہ آپ سے پوچھا جا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ help line پر کرتے ہیں اور وہ ساری آپ سے verification لیتے ہیں آپ کی mother name پوچھ رہے ہوتے ہیں آپ کو data bird پوچھ رہے ہوتے ہیں آپ کی card key expiry پوچھ رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو بھی وہ چیزیں پوچھ رہے ہوتا ہے وہ سارا کچھ کیا کرتے ہیں وہ ایک دفعہ آپ سے پوچھ لیتے ہیں اس کو system میں feed کر لیتے ہیں اور اس کے پوچھ پن نمبر آپ کو generate کر کے دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد لیٹر آن آپ نے وہ پن بس یاد رکھنا ہے کہ یہ میرا ٹی پن بنے اس کے بعد جیسے ہی آپ help line پر call کریں گے آپ کو ٹی پن انٹر کریں گے اور ٹی پن انٹر کرنے کے بعد آپ کا جو بھی problem ہے وہ سنا جائے گا اس سے پہلے کی جو verification کا اطلبہ process ہوتا ہے اس سے آپ کو گزرنا نہیں پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ تھی تھوڑی سی information about ٹی پن اگر آپ help line پر call کر رہے ہیں تو ٹی پن ٹھیک ہے یہ چھو 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 چیزیں جو customers کو نہیں پتا ہوتی ہیں لیکن ایک دفعہ اگر آپ کر لیں گے تو آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں ہو جائیں گی ٹھیک ہے ہر ایک چیز آپ کو بینکنگ بہت آسان لگ جائے گی ٹھیک ہے تو I hope کہ آپ کو یہ چیز clear ہو گئی ہوگی اور میں انشاءال آپ سے ملوں گی نیکس ویڈیو میں ایک مزید ایک نیو ویڈیو کے ساتھ جس کا ٹاپک بلکل ابھی ابھی میرے مائنڈ میں آیا ہے ٹھیک ہے تو میرے ساتھ رہیے میرے چینل کو سبسکرائب کریے میں انشاءال آپ سے ملوں گی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ